نحمدہو انو صلی علی رسولِ حِلِ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ رکھے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خواب میں بٹیر دیکھنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں بٹیر دیکھنے کی تین مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں بٹیر دیکھنا خواب میں بٹیر پکڑنا یا بٹیر ہاتھ سے اڑ جانا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بٹیر دیکھنا غلام کے بیٹے پر دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بٹیر پکڑا ہے یا اس کو بٹیر کسی نے دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے غلام کا بیٹا پیدا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے بٹیر اڑ گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے غلام کا بیٹا فوت ہوگا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بٹیر دیکھنا چار وجہ پر ہے نمبر ایک غلام کا فرزند نمبر دو حلال روزی نمبر تین منفیت نمبر چار خیر و مال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ